بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میر مظہر علی مقصی گوہ در ایک ریسوسیٹ کی اسٹوڈیو میں خوش آمیت کہتا ہوں آج ممبر اسکیم گورنمنٹ بلوچستان کی جو کہ موزہ پشوکان میرین ڈرائیو موزہ پشوکان میں ہے بہت سارے لوگوں کے ڈیمانڈ ابھی اس میں نکل آئی ہے اوورسیز پاکستانی اور پاکستانیوں کی سب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بڑا سستہ ہے تو لوگ اس میں آج کل انویسمنٹ کا رجحان بہت زیادہ ہے ایک تو لوگوں فون کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جی آپ اس میں ہمیں اپرچونٹیز دکھائیں تو ہم ان کو جو ایک دو چیزیں مارکٹ میں ہوتی ہیں جا کوئی ہمارے ایک لائنٹ اور انویسٹروں کے پاس ہوتی ہے ہم ان کو بتاتے ہیں دکھاتے ہیں تو وہ لوگ پھر آگے سے کہتے ہیں جی اور اپرچونٹیز دکھائیں پہلے تو میں آج کے پروگرام کے وساخت سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپرچونٹیز ممبار ہاؤسن سکیم میں زیادہ نہیں ہیں زیادہ آویل بیلٹی نہیں ہیں اور ہے تو لوگوں نے مہنگا لیا ہوا ہے یا جنہوں نے لیا ہوا ہے تو ان کو بھی قویدر کے فیوچر کا پتہ ہے کہ قویدر کا آنے والا جو دور ہے وہ وقت ہے پیسہ ہوگا جاکینا سب کو اس لیے تو پیسہ لگا رہا ہے اور جو آج انویسمنٹ کر رہا ہے اس کو بھی قویدر کے فیوچر کا پتہ ہے سادہ آدمی وہ بھی نہیں ہے ظاہر ہے اس کو قویدر کے بارے میں بہت ساری انفرمیشنز ہیں اب رہ گیا سوال یہ کہ لوگوں کو جب ہم پرائس بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اور دوسرے جو بروکر ہے جو اس کی جو اے بی سی جو بھی کوئی ہے نو سرباز اس کا پچاس آر لاکھ روپے کا ریٹ کم ہے تو میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے آپ آر ملک میں رہتے ہو ساڑھے تین سو فائلیں ممبار میں دو نمبر ایسی مارکٹ میں گھوم رہی ہیں جن کا ٹرانسفر وہ ہی نہیں سکتا اب وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اس زمانے میں جب ممبار ایشو ہوا تھا تو کوئی صاحب کہہ رہا تھا کہ جی اس زمانے کے چیف منسٹر یا آلہ حکام کے نام پہ حکم سے ہوئے ہیں جس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے اور جب آلہ حکام سے ہم رابطہ کرتے ہیں چیف منسٹر سیکیٹریٹ جا وگرہ آلہ لوگوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو کہا ہی نہیں ہے یہ اپنی ڈی سی کے سوابدید پہ کام ہوا ہے جب ہم ڈی سی سے آفیس سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس فائلوں کا تو ذکری نہ کریں مگر مارکیٹ میں جب ہم جاتے ہیں کلائنٹ جب ہم سے ہمیں بتاتے ہیں تو وہ ہی ساڑھے تین سو نمبر بیچارے جو ہیں مظلوم میں کہوں گا یا سادے یا میں دوسرے لفظوں میں کہوں گا لالچی کلائنٹوں کو وہ فائلیں نوسر بات جو دلال ہیں وہ آفر کرتے ہیں دیکھیں میں لوگوں کو بار بار کتنا سمجھاؤں گا آخر ایک سمجھانے کی بھی تو حد ہوتی ہے کسی بھی چیز میں لوگوں کو انفرمیشن دینے کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ سگنل پہ ریڈ باتی کا مطلب گرین باتی کا پیلی باتی کا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جب گاڑی آپ چلا رہے ہیں تو گوادر میں بھی جب آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ گوادر میں فراد دھوکہ پاکستان سارے میں ریل اسٹیٹ پہ فراد دھوکہ ٹاپ روج میں تو آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کئی پروگراموں میں بتایا ہے کہ بھائی ساڑھے تین سو ممبار میں دو نمبر فائل ہیں مارکٹ میں گھوم رہی ہیں وہ آپ کو دلال بروکر نو سر پاز کم ریٹ بتاتے ہیں جس کے وجہ سے آپ ٹوکن دے کے کئی لوگوں نے ٹوکن دیا ہوا ہے پسے ہوئے ہیں یا پیسے دوئے ہیں آگے فائل ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے یا ان کو ٹرانسفر کی رشیدیں دکھاتے ہیں سالوں سے وہ فائل ڈی سی آفیس سے نہیں نکلتی ہے ظاہر ہے جو بھی آنے والا ڈی سی ہوتا ہے پراجیو ڈائریکٹر ہوتا ہے ہر کوئی اپنے ہاتھ صاف رکھ کے نوکری بچا کے چلے گا نا تو نمبر کام کھائے نو سر بات دلال بروکر اور جیل میں تو کوئی افسر نہیں جانا چاہے گا نا اس لیے اس وقت ادارے بھی جو ہیں وہ کافی بادر کے اس میں کتنے فراد دھوکے ہوئے ہیں کہ وانیب بھی ایکٹیو ہے امبرشمن بھی ایکٹیو ہے فائیہ بھی ایکٹیو ہے انٹی کرپشن بھی ایکٹیو ہے اور ایسے خفیہ ادارے اور بھی ہیں جو کہ فراد کو واج بھی کرتے ہیں اور اس کو دیکھ رہے بھی ہوتے ہیں اس لیے ایک تو میں انویسٹروں کو بتاؤں کہ جو ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اپرچونٹی وہ کافی ہوتی ہے ہم نے بڑے ورکنگ کے بعد وہ چیز صاف شخصی ویریفائی کرا کے آپ کو بتاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں اور اپرچونٹی نکالو پھر بتاتے ہیں کہتے ہیں اور نکالو یہ لیمیٹیڈ اس میں اپرچونٹیز جس کو آپ آویل کر سکتے ہیں دوسری رہ گئی پرائیس کی بات تو یقینا دنیا میں ایک اصول ہے کہ ہر چیز کول ڈرنک اور ہر برگر کی بھی ایک پرائیس ہوتی ہے یہ تو آپ پلات لے رہے ہیں اور دنیا میں تو ایک اصول ہے نکالو بھی ہے کہ مہنگی روئے ایک بار سستی روئے بار بار تو ظاہر ہے کہ آج جو آپ کو مہنگی لگ رہی ہے کل آنے دور میں آپ کے بچوں کے لیے یہ تو بہت بڑا گفٹ ہے اس لیے ممبار میں ایک تو دو نمبر فائلوں سے آپ گریز کریں دوسری اس میں لیمیٹیڈ آپشن ہے اسی میں آپ کو فہنسرہ کرنا بلے گا دوسرا میں آپ بتاؤ پچاس سال لاکھ روپے کے آپ اس لالچ میں نہ آئیں کہ اگلا دوسرا نوسر باز جو آپ کو کم بتا رہے میں نے آپ کے ہر پروگرام میں بتایا کہ آپ جس بھی کمپنی سے کام کریں اس کی ورث دیکھیں اس کی عیسیت دیکھیں کتنے عرصے سے وہ کام کرتا ہے اس کی پیجز بنائیں ویڈیو ڈالتے تو آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں تو آپ بھی تھوڑا سیکھیں اس لیے ہماری جو کمپنی 18 گھنٹے لوگوں کو information دیتی گوادر کراچی میں ہماری دونوں جگہ پہ لا فرم ہماری کمپنی کے لیے کام کرتی ہیں 18 گھنٹے ہماری کمپنی اور ہماری لوگ آن لائن رہتے ہیں جو ورلڈ وائز لوگوں کو information فرام کرتے ہیں گوادر میں ہمارا دفتر جعوید کامپلیکس میں پرانے ائرپورٹ روڈ پر ہے کراچی میں ہمارا جو ہے فیڈریشن آوس عبداللہ شاہ گازی روڈ پر ہے لاہور میں ہمارا دفتر ہے تک دیکھیں کہ گوادر کے میں investment کے opportunity سے آپ کو فائدہ ملے اللہ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات کریں گے